ایسی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْكُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِيَادَمًا فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسِ عَبَا وَاسْتَقْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ آمنت باللہ صدق اللہ لزیم وصدق رسوله النبی الكریم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَةَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا وَالصلاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سِيِّدِ يَا حَبِيبَ اللَّهَ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيBBِ اللَّهَ وَالَىٰ آلِكَ وَاسْحَابِكَ اللَّهُمَّ صَلَّيْهِ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَ مُحَمَّدِ مَعْدَنِ الْجُودِ وَالْكِرَمِ وَعَلِهِ وَسَحْبِهِ وَبَارِكُ وَسَلِیمٍ تمام تعریفیں حمد و سنہ اللہ تعالیٰ جللہ مجدہ القریم کے لیے اور ہر قسم کے درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتے والا صفات کے لیے راہِ عمل گفتگو کا وہ سلسلہ ہے جس میں یہ کوشش کی جاتی ہے کہ انسان کے لیے جو عمل کے رستے ہیں مسلمان کے لیے جو عمل کے رستے قرآن و سنت نے واضح کیے ان رستوں کی طرف نشان دہی کی جائے اور عمل کے رستے میں جو چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں ان کے بارے میں کچھ نشان دہی کر دی جائے تکبر وہ گناہ ہے جو کائنات میں سب سے پہلے کیا گیا اور اسی گناہ نے آگے تمام گناہوں کو جنم دیا اپنے آپ کو بڑا جاننا دوسرے کو چھوٹا سمجھنا اور حق کو قبول نہ کرنا یہ تکبر کہلاتا ہے انسان جب متکبر ہوتا ہے تو حق کو قبول نہیں کرتا اور جب وہ حق کو قبول نہیں کرتا تو اس کی اپنی ہدایت کا رستہ بند ہو جاتا ہے قرآن مجید فرقان حمید سورہ بقرہ کے جو آیاء کریمہ میں نے تلاوت کی تو اللہ کریم نے فرمایا وَإِذْكُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِسْ جُدُوا لِآدَم فرمایا جب ہم نے کہا فرشتوں سے کہ آدم کو سجدہ کرو فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِیسِ سب نے سجدہ کیا سوائے إِبْلِیسِ کے اس نے کیوں نہیں کیا عَوَا وَسْتَقْبَرَا اس نے انکار کیا اور تکبر کیا تو کافروں میں سے ہو گیا تھا وہ کافروں میں سے اس نے تکبر کیا تو اللہ کے حکم سے اعراض برتا اس تکبر کے سبب شیطان جو مولم الملکوت تھا جو فرشتوں کا استاد تھا جس کو جنت کا خزانچی بنا دیا گیا تھا جنوں میں سے یہ تھا إِبْلِیسِ اتنا بڑا اس کا درجہ تھا لیکن کیا کیا اس نے تکبر لوگوں کو تھوڑا سا منصب دیا جاتا ہے نا تو بہت انچا بولنے لگتے ہیں تکبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں شیطان نے تکبر کیا کہنے لگا کہ میں حضرت آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں دلیل اس کی یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا گیا ہے اور مجھے آگ سے بنایا گیا قرآن مجید کہتا ہے کہ کہنے لگا خلقتنی من نارم و خلقتہو من تین کہا ہے اللہ میں تو آدم سے بہتر ہوں اللہ کو فرمہ اللہ کو کہہ رہا ہے رب کریم کی بارگاہ میں کہہ رہا ہے کہتا ہے میں تو بہتر ہوں بھئی بنانے والے کو تو پتا ہوگا نا کہ کون بہتر ہے یہ رب کریم کو زیادہ پتا ہے یا دلیل دینے والے کو پتا ہے یہاں بھی بہت سارے بڑے بہت سارے بڑے جب بات کرتے ہیں تو چھوٹے دلیلیں دینے کی کوشش کرتے ہیں کہا میں بہتر ہوں کیونکہ اسے مٹی سے بنایا گیا ہے اور مجھے آگ سے بنایا گیا ہے تو کمال دیکھئے متقبر کا جو سزا اور اس کا جو علاج قرآن پاک نے بیان کیا وہ ذرا گور فرمائیے دلیل نہیں دی اللہ تعالی نے یہ نہیں فرمایا کہ تُو غلط کہہ رہا ہے متقبر کا علاج کیا یہ نہیں فرمایا کہ یہ تُو غلط بات کر رہا ہے بات اس طرح نہیں ہے کوئی دلیل نہیں دی بلکہ ارشاد کیا فرمایا فرمایا فخرج نکل جا یہاں سے تُو ہے علانتی تُو نکل یہاں سے ختم ہوگی بات وَإِنَّا عَلَيْكَ لَعْنَتِي الَا يَوْمِ الدِّين اور یہ لعنت تیرے اوپر وقتی نہیں ہے یہ لعنت قیامت کے دن تک تیرے اوپر برستی رہے گی جس نے تکبر دیکھیں نا جو آدمی اُلَج جائے گا نا اُلَج جائے گا اس کو تو دلیل دی جائے گی تو جو تکبر کرے گا ایک آدمی کہیں اُلَج گیا ہے اس کو ضرورت ہے کہ اس کی تربیت کی جائے اور ایک تکبر کر رہا ہے تو متقبر کے بارے میں رب قریب نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس کو دلیل تھوڑی دی جا رہی ہے اس کو تو کہا جا رہا فخرج منہ تو یہاں سے بس نکل جاؤ یہ سزا ہے متقبر کی دنیا میں پہلا گناہ جو کیا گیا وہ تکبر ہے اپنے آپ کو بڑا جاننا اور دوسرے کو چھوٹا سمجھنا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ روایت جامع ترمیزی میں موجود ہے فرما ہے ایک کرز سے بری ہو کے جانا دنیا سے اور دوسرا فرما ہے یاد رکھنا تمہارے اندر تکبر اور خیانت نہ ہو کرز نہ دینا ہو تم نے کسی کا خیانت نہ کی ہو اور تم نے کبھی تکبر نہ کیا ہو فرمایا پھر رب کریم تمہیں بغیر اسحاب کتاب جنت عطا فرمائے ان چیزوں سے بچنا گویا حضور فرماتے ہیں ان سے تم بچ گئے نا تو باقی گناہوں سے خود بخود بچ جاؤ گے باقی معاملات خود بخود سمٹ جائیں گے ان سے بچ کے رہنا محفوظ رہنا تکبر بہت کیا جاتا ہے کسی کو اپنے علم پر تکبر ہونے لگا ہے کسی کو اپنے عمل پر تکبر ہونے لگا ہے کسی کو سلطنت کے ہونے پر تکبر ہونے لگا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں میں جانتا زیادہ ہوں اس لئے میرے اندر تکبر ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جن لوگوں کو برادری پار اور نصب پر تکبر ہونے لگا ہے بڑے بڑے لوگوں نے تکبر کیا فیرون نے بھی تکبر کیا اور کہنے لگا کہ میں تو رب ہوں پھر رب کریم نے اسے سمندر کی دریاء کی لہروں کے حوالے کیا کل تک جو لوگ اس کے اشاروں پہ چلتے تھے جب وہ گوتے کھا رہا تھا دریاء کے اندر تو پھر روتا تھا کہ کوئی مجھے بچا لے کوئی مجھے بچا لے اس نے گوتے کھائے اور کہنے لگا کہ میں حضرت موسیٰ اور حارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں پر اب تو سارا کچھ دیکھ دا کے مان رہا تھا تو اس کا ایمان بھی قبول نہ ہوا پھر پھینک دیا گیا سمندر سے باہر آج تک نشانے عبرت بنے ہوئے ہیں یہ لوگ نمرود بھی کہتا تھا کہ ماذا اللہ میں خدا ہوں حضرت سیدنا عبراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے فرمایا نا کہ رب تو وہ ہے جو آسمانوں کا رب ہے رب تو وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نا اس متقبر آدمی کو آزماتا ہے اسے تھوڑا سا موقع اور دیتا ہے تو یہ سمجھتا ہے میرا روب چل رہا ہے اللہ اسے آزماتا ہے یہ سمجھتا ہے کہ دیکھا میرا میرا جو ہے وہ میرا عصا میرا ڈنڈا صحیح کام کر رہا حالانکہ اللہ تو موقع دے رہا اور جب پھر وہ کھینچتا ہے پھر حضور علیہ السلام فرماتے ہیں تمہارے رب سے سخت کسی کی پکڑ ہوتی نہیں یہ سمجھتا ہے کہ دیکھا نا میں جیسے کہہ رہا ہوں ویسے نظام چل رہا نمرود کہنے لگا میں رب ہوں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا رب تو وہ ہے جو آسمانوں زمینوں کا رب ہے کہنے لگا اچھا اس نے نہ تیر چلا ہے آسمان کی طرف ماذا اللہ رب کریم کو قتل کرنے لگا تیر چلا ہے تو اللہ نے اس کا امتحان لیا تیر جب اوپر جاتا تھا تو خالی ہوتا تھا واپس آتا تھا تو اس کو خون لگا ہوتا تھا کہنے لگا دیکھا نا پھر دیکھا نا میں نے کیا کر دیا کتنا بڑا بادشاہ پوری دنیا پہ حکومت کرنے والا پر مالی کی بے نیازی کے قربان جائیں ایک مچھر ہی گھسا ہے ناک میں اور پھر وہ مچھر نکل نہیں پایا پھر اس مچھر نے اس کو مار ڈالا تکبر والے لوگ جب تکبر کر رہے ہوتے ہیں جب بول رہے ہوتے ہیں تو کہہ رہے ہوتے ہیں تو مجھے جانتا نہیں تجھے میرا پتا نہیں تو کس سے بات کر رہا ہے تجھے خبر ہے تو کس کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے اوہ بھائی بڑے بڑے انچے بولنے والے پھر اس طرح ان کی آوازیں بند ہوئیں کہ کوئی ان کی سننے والا نہ ملا بڑے بڑے انچے جملے کہنے والے اس تیزی کے ساتھ خموش ہوئے کہ پھر دوبارہ انہیں احساس تک نہ ہوا کہ ہمیں بولنا بھی آتا تھا کیا ایسیت ہے انسان کی کس بات پہ تکبر کرتا ہے میرے شیخ کامل رحمت اللہ علیہ میرے احساب رحمت اللہ علیہ فرمایے کرتے تھے انسان تجھے صرف دو وقت روٹی نہ کھانے کو دی جائے تو اپنی ٹانگوں پہ چل نہیں سکتا اور دس راتوں کی بات نہیں ایک رات نہ تجھے سونے دیا جائے صرف ایک رات تو اگلے دن تو اپنی ٹانگوں پہ کھڑا نہیں ہو سکتا تکبر کس بات کا کس بات کا تکبر ایک سر میں ہلکا سا درد ہوتا ہے اور تیرا سارا وجود تو جن نڈھال کر دیتا ہے کس بات کا تکبر لیکن اس کے باوجود لوگ فولے نہیں سماتے باتیں کرتے ہیں تو بچ بچ کے گفتگو کرتے ہیں تو کھل کھل کے اور ہر تیسر آدمی آ کر کہ پوچھتا ہے کوئی حکم ہوا تو بتائیے گا کوئی حکم ہوا تو بتائیے گا تکبر صرف ایک ذات کرے گی اور وہ ہے رب کریم کی ذات کیونکہ وہ سب سے بڑا ہے وہ اللہ اکبر ہے وہ اللہ اکبر ہے محدثین ایک بڑی خوبصورت بات لکھتے ہیں اس عنوان پر وہ کہتے ہیں کہ تکبر کرنے والا یوں ہی سمجھو کہ جیسے اس نے کوئی کسی کا غلام تھا نا تو اس نے اپنے بادشاہ کا تاج اٹھا کے اپنے سر پہ رکھ لیا تھا تب جو بادشاہ کا تاج غلام اٹھا کے سر پہ رکھے گا تو پھر درے تو کھائے گا اس لیے کہ تاج تو بادشاہ کے سر پہ سجتا ہے تو تکبر تو اللہ کی چادر ہے اس لیے کہ وہ سب سے بڑا ہے تو اب اگر کوئی شخص اس چادر کو پکڑے گا اور کہے گا نہیں مجھے بھی بڑا بننا ہے تو پھر درے تو وہ کھائے گا پھر آزمائش سے تو اسے گزرنا ہے کبھی بھی اپنے آپ کو بڑا نہ جانے اور ویسے بھی انسان باتوں سے تھوڑی بڑا ہوتا ہے بڑا تو اپنے اخلاق سے ہوتا ہے بڑا تو اپنے کردار سے ہوتا ہے بڑا تو وہ اس طرح ہوتا ہے کہ اگر اس کے اندر کچھ چیزیں پائی جائیں جن سے محسوس ہو کہ یہ انسان بڑا ہے تو وہ رویہ اس کے بتاتے ہیں یہ کتنا بڑا ہے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یہ جو تکبر کرنے والے لوگ ہیں قیامت کے دن اللہ انہیں چیونٹیوں کی شکل میں مس کر دے گا چیونٹیوں کی شکل میں اللہ انہیں مس کرے گا اور فرمایا اللہ تعالیٰ کو یہ اترا کے چلنے والے تکبر کرنے والے لوگ پسند نہیں آتے بھاتے نہیں رب کریم یہ جو اس انداز میں چلتے ہیں یہ اللہ کو بھاتے نہیں آجزی ان کے ساری اور میرے نبی کریم علیہ السلام نے دو جملوں میں بات بڑے انداز میں سمجھائی فرمایا تو اللہ کی رضا کے لیے جھک جا اللہ تجھے عزتیں عطا فرما دے گا تو رب کریم کی رضا کے لیے جھک جا اللہ تجھے عزتیں عطا کرے گا مختلف لوگوں کو نا مختلف قسم کا بخار ہوتا ہے کچھ لوگوں کو حسب و نصب کا بہت بخار ہوتا ہے بہت بڑا بخار ہوتا ہے کہ میں فلان قبیلے سے ہوں میں فلان قبیلے سے ہوں میرے رب کریم نے وضاحت کر دی فرما اگر تو اللہ کی نظر میں عزت لینا چاہتا ہے تو پھر تجھے متقی پرہیزگار بننا پڑے گا باقی تو سب حضرت آدم کی اولاد ہیں سب حضرت آدم کی اولاد سب حضرت فاضلِ بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ لے تشریف فرماتے تو حجام آیا ہوا تھا حجامت کرنے کے لیے وہ حضرت رحمت اللہ لے کا خط بنا رہا تھا بال تراشرہ تھا موچھیں تراشرہ تھا تو ایک بہت نواب بھی کبھی کبھی ملے آیا کرتے تھے تو وہ حجام صاحب ابھی بیٹھے تھے چار پائی پہ تو وہ صاحب آگئے جو کبھی کبھی آیا کرتے تھے بڑے شیٹھ تھے تو سرکارِ حضرت نے فرمایا کہ میاں بیٹھ جاؤ آپ بھی کہنے لگا انہی کے ساتھ بیٹھ جاؤ فاضلِ بریلوی فرمانے لگے اگر ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے تو تشریف لے جائیے چونکہ میری مجلس میں جو آتے ہیں وہ سارے برابر ہی ہوتے ہیں یہاں جتنے آتے ہیں وہ برابر ہوتے ہیں اگر آپ ان کے ساتھ نہیں نہ بیٹھ سکتے صاحب تو پھر آپ گھر جائیے اگر ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے حضرت ابو ذرق فاری رضی اللہ تعالیٰ خود سنایا کرتے تھے رویا کرتے تھے اور مزہ لیا کرتے تھے فرماتے تھے ایک دن نا حضرت بلال حبشی سے بحث ہو گئی تھی میری زبان سے نکل گیا تھا وہ حبشن کے بیٹے جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ مسجد نبی میں پہنچے حضور کا چہرہ انور دیکھ کے رو پڑے تو کریم محبوب نے فرمایا بلال تو روتا کیوں ہے عرض کی حضور لوگ مجھے حبشن کا بیٹا کہتے ہیں تو یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ تو اللہ کی تقسیم ہے اس نے کس کو کس خاندان میں پیدا کیا میرے محبوب نے ممبر سجایا صحابہ کو بلایا فرمایا میں نے تو جہلیت کی باتیں پیروں تلے روند دی تھی ابھی بھی جہلیت کی باتیں پائی جاتی ہیں لوگوں کو کیا ہو گیا وہ بلال کو عبشن کا بیٹا کہتے ہیں حضرت بزرگ فاری خود بتایا کرتے تھے اور مزہ لے کے بتایا کرتے تھے فرمایا کرتے کہ میں میں نے جب یہ بات سنی نہ تو باقی تو نہ سمجھے پر میں سمجھ گیا فرماتے ہیں میں اٹھ کے حضرت بلال عبشی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے پاس گیا اور میں ان کے سامنے لیٹ گیا میں نے کہا وہ عبشن کے بیٹے اپنا پیر میرے چہرے پر رکھ اور میں لوگوں کو بتلاوں کہ تھا تو تو عبشن کا بیٹا پر اب نیرے مصطفیٰ نے بڑی شانے عطا فرما دی شانے عطا کر دی بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے تو میرے بھائی یہ حسب و نصب کا غرور یہ تکبر اقبال کے سامنے آکے کسی نے کہا کہ میرا دادا یہ تھا میرا پردادا یہ تھا میرا ابا یہ تھا تو اقبال کہنے لگے تھے تو آبا تمہارے ہی مگر تم کیا ہو چھوڑ تو کس قبیلے کا ہے تیرے اندر کوئی بات ہے تو بتا تیرے اندر کوئی خوبی ہے تو اس کا ذکر کر چھوڑ باپ دادا کی بات ہے تو وہ آبا تمہارے ہی مگر تم کیا ہو اپنی عصیت کا تعیون کریں میرے بھائی حسب و نصب کا جو ہے وہ بہت بڑا تکبر لوگوں میں پایا جاتا ہے اس سے ذرا آگے بڑھیں تو کچھ لوگوں میں علم کا تکبر آدمی اللہ ماشاءاللہ وہ ہوتا ہے جو ایک دن میں کئی لوگوں کو جاہل قرار دے دیں لوگ بڑے جاہل ہیں کچھ پتہ نہیں لوگ بڑے جاہل ہیں کچھ پتہ نہیں میرے نبی کریم علیہ السلام نے دو جملوں میں بعد اس انداز میں سمیٹی مابو فرمانے لگے من کالا انا عالم فہوا جاہل فرمایا جس نے کہا کہ میں عالم ہوں وہی تو جاہل ہے جس نے کہا کہ میں عالم ہوں وہی تو جاہل ہے جس نے تو جاہل ہوں جیسی بات اگر علم ہوتا ہے تو وہ نظر آ جاتا ہے اگر کسی کے اندر خوشبو ہوتی ہے تو اسے بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ میرے پاس ہے خوشبو تو دور دور سے لوگوں کو دعوت دیتی ہے کہ آؤ میں خوشبو ہوں تو دور دور سے دعوت دیتی ہے دیرے عزیز یہ جو علم کا تکبر ہوتا ہے علم تو آدمی کو بائخلاق کرتا ہے علم تو اس کے روینیوں میں مٹھاس پیدا کرتا ہے علم تو اسے تہذیب سکھاتا ہے لیکن اگر کسی کا علم اسے تکبر سکھائے اگر کسی کا علم اسے یہ سکھائے کہ یہ بھی جاہل ہے یہ بھی جاہل ہے یہ بھی جاہل ہے کچھ لوگوں کے علم نے انہیں بحث کرنا سکھایا ہے کچھ لوگوں کے علم نے انہیں گفتگو کرنی سکھائی ہے مناظرہ کرنا سکھایا ہے لیکن اپنی اصلاح کرنی نہیں سکھائی علم تو ہے پر نفع والا نہیں ہے جس علم سے انسان خود نہ نفع حاصل کر سکا دوسرے اس کے علم سے کیا فائدہ اٹھائیں علم سیکھیں تو عمل کرنے کے لیے سیکھیں تقبر کے لیے نہیں سیکھیں ڈگریہ جمع کرنے کے لیے نہیں سیکھیں علیہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ لے تشریف فرماتے بڑے عالم تھے علیہ حضرت محستی ہیں جنہوں نے ایک ہزار کتاب تحریر فرمائی عالی حضرت وہ شخصیت ہیں جن پر لوگ کلام کرتے ہیں جن پر دنیا تحقیق کرتی ہے بہت بڑے عالم تھے بہت بڑا قد کاٹ تھا علامہ اقبال نے کہا تھا کہ کسی نے ہمارے دور میں امام عظم ابو حنیفہ سے ملنا ہو تو وہ جا کر کہ امام احمد رضا سے ملے میاں شیر محمد شرقپوری علی رحمہ نے امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب نے کہا تھا کسی نے غوث پاک کے جلوے دیکھنے ہو تو وہ جا کر امام احمد رضا فاضلِ بریلوی کے جلوے دیکھے اتنا بڑا شخص اتنی بڑی بات اتنا بڑا رویہ اور حال یہ ہے کہ آپ کے خادم ہے سیدہ یوب علی صاحب رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ میں بیٹھا تھا تو ایک چھوٹا سا نوجوان بارہ پندرہ سال کا لڑکا آیا کہنے لگا حضور سب لوگ آپ کی دعوت پکاتے ہیں میرا بھی دل کرتا ہے آپ تشریف لائیں حالہ حضرت فرمانے لگے کیا کھلا ہوگے تو اس نے چنے کی دال اپنی جھولی میں ڈال رکھی ہے کہنے لگا حضور یہ دال بھی کھلا ہوں گا اور باجرے کی روٹی بھی کھلا ہوں گا تو حالہ حضرت فاضلِ بریلوی اگلے دن زہر کا ٹائم تہہ ہوا اور ان کے گھر تشریف لے گئے خادم کہنے لگے حضور اتنی جلدی دعوت کیوں قبول کر لی فرمائے تمہیں پتہ یہ بچہ یتیم ہے اور اس کی دل جمع کرنا کتنا ضروری ہے آلہ حضرت فاضلِ بریلوی جب پہنچے تو اس نے دروادے پر ہی چٹائی بچھا دی اندر اتنی جگہ نہیں ہے حضور آپ پڑھ دے کے بڑے پابند ہے باہر چٹائی بچھا دی اتنا بڑا امام اور وہیں جببہ سمیٹا تو بیٹھ گئے صرف سوجی کے بسکوٹ اثر کے بعد استعمال فرمایا کرتے تھے تو بھی یہ ٹھیک نہیں رہتی تھی علم دیکھیں اور آجزی دیکھیں صرف سوجی کے بسکوٹ کوئی زیادہ وزنی چیز استعمال فرما لیتے تو طبیعت علیل ہو جاتی لیکن جب وہ باجرے کی موٹی موٹی روٹیاں لائیا اور چنے کی دال لائیا تو آپ کے خادم کہتے ہیں کہ اتنی رغبر سے ہم نے حضرت کو کبھی کھانا کھاتے دیکھا ہی نہیں ایسے لگا جیسے بڑی پسندیدہ چیز ہو ایک روٹی بھی کھائیں دو بھی کھائیں وہ دیکھتا رہا خوش ہوتا رہا فرمانے لگے اگر تو کہے تو میں جاؤں کہا حضور چلیے صحیح صاحب فرماتے ہیں جب ہم رستے میں آ رہے تھے تو میں نے گوھر سے چہرہ دیکھا میں نے کہا حضور اگر طبیعت علیل ہو گئی تو فرمانے لگے شاہ جی اپنی طبیعت دیکھتا کہ یتیم کا دل دیکھتا اس مسکین کا دل دیکھتا طبیعت دیکھتا کہ اس کا دل بدستاور کہ حج اکبر است از ہزارہ کعبہ یک دل بہتر است میرے عزیز اتنے بڑے جو لوگ تھے ان میں آجزی تھی تو آج اللہ نے انہیں اتنا عزاز عطا فرمایا لیکن اگر انسان اپنے علم کے حصار میں بند ہو جائے تو پھر تو بزرگوں نے لکھا ہے علم ہجاب بن جاتا ہے یہ ہجاب بن جاتا ہے یہ آگے بڑھنے نہیں دیتا علم تو اپنوں سے دوست ہی نہیں کرنے دیتا انسان کا تذر ہٹ کے رہو بھائی ہو پر تمہیں پتا نہیں میں عالم ہوں دوست ہو پر تمہیں نہیں پتا آپ میرے پاس ڈگری ہیں یہ تو ہجاب بن جاتا ہے کبھی ہجاب نہ بننے دیں کبھی بھی کوئی بھی ایسا تکبر اگر آپ پڑے لکھے ہیں اگر آپ نے تعلیم حاصل کی ہے تو تعلیم تو انسان کو محبت کرنا سکھاتی ہے تعلیم تو پیار کرنا سکھاتی ہے تعلیم تو انسان کو لوگوں کے قریب کرتی ہے تعلیم تو آجزی کا درس دیتی ہے جس درخت پر پھل زیادہ ہوتا ہے اس کی ٹہنیاں جھک جایا کرتی ہیں جو آلہ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں جو آلہ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں کیونکہ سراہی سر نگو ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانے سراہی اگر سر نانا نیچے کرے تو پھر تو کسی کو پانی کے کترہ بھی میسر نہ آئے لوٹا سر نیچے کرے گا تو کسی کو پانی میسر آئے گا اگر اکڑا رہے گا تو کسی کو بھی کترہ پانی کا مجسر نہیں آ سکتا اس لیے میرے عزیز یہ یاد رکھیے کہ عالم اگر آپ ہیں آپ کے پاس علم ہے اور پھر اس سے آگے بڑھ کر اگر آپ کا دعوہ درویشی کا ہے اگر آپ کا دعوہ فقیری کا ہے اگر آپ کا دعوہ پیری کا ہے مسند نشینی کا ہے تو پھر تو آپ کو بہت نیچے آنا ہے پھر تو آپ کو لوگوں کے لیول کے بیچ آ کے تبلیغ کرنی ہے نا پھر تو آپ کو دیکھنا ہے کہ کس کو کس چیز کی ضرورت ہے درویش کی تو اپنی ذاتی زندگی نہیں ہوتی وہ تو اتنا عجزی والا ہوتا ہے کہ کبھی اس کی سنتا ہے کبھی اس کی سنتا ہے کبھی اس کی سنتا ہے وہ تو پیار بانٹتا ہے لیکن اگر وہ مسند پر بیٹھا رہے بہت بڑا فرق ہو عام آدمی میں اور اس کے درمیان بہت بڑی گاڑی کا فرق بہت بڑے بنگلے کا فرق بہت بڑا مال و دولت کا فرق پیدا ہو جائے بہت زیادہ فرق ہو اس کی طبیعت میں کہ اس کے قریب رہنے والے خوف زیادہ رہیں پیچھ آٹ جائیں شیخ سے قریب نہ جائیں تو پھر وہ فیض کیسے تقسیم کرے گا پھر لوگ اس سے فیضیاب کیسے ہوں گے اس میں عجزی ہونا چاہیے اس میں پیار ہونا چاہیے اس میں محبت ہونی چاہیے میرے نبی کریم علیہ السلام لوگوں کے ذہن کے قریب آ کر ان سے بات کرتے صحابہ فرماتے ہیں کہ محبوب کے قریب جانا آسان تھا ہر آدمی اپنا مدعہ بیان کر پاتا تھا دکھڑا سنا لیتا تھا بات کر لیتا تھا اپنی رودات غم دل غزور کی بارگاہ میں ارز کر لیتا تھا اور جب کوئی غم سنا لیتا ہے نا تو پچھتر فیصد غم تو ویسے ہی نکل جاتا ہے پھر تو اگر کوئی درویش ہے ایک تھبکی دے دے تو باقی پچھتی فیصد کا معاملہ وہ ایسے ہی آل ہو جاتا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ آجزی ہو تکبر سے بری ہو وہ شیخ ہونے کا جو تکبر ہے وہ جو جبے ہیں کبے ہیں ہٹو بچوں کی داستانیں اگر ان سے تھوڑا سا نکلا ہوا ہو بہت بڑے درویش تھے سید احمد کبیر رفائی بہت بڑے درویش تھے یہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ دروازہ رسول پہ جا کے اگر سلام ورز کرے نا تو انہیں جواب بھی نصیب ہوتا ہے انہیں جواب بھی نصیب ہوتا ہے اتنا شاندار آدمی ہے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے ان کی تعریفیں لکھی ہیں بڑے حسین و جمیل آدمی کیا بات فرماتے ہیں ایک دن نا میں گزر رہا تھا ایک جگہ سے تو مجھے کھیت کے بیچ میں اسے گزرنا پڑا تو ادھر بھی پانی تھا ادھر بھی پانی تھا تو درمیان میں جو مدیر تھی اس سے میں گزر رہا تھا تو سامنے سے کتہ آ گیا اثر کی نماز کا وقت تھا اور وقت تنگ ہو رہا تھا اب میں سوچ رہا تھا کہ یہ کتہ نیچے ہٹے تو میں پیچھے ہٹے تو میں گزنوں اور میں جا کر کے نماز ادا کروں وضو کروں اب جگہ اتنی تنگ تھی کہ ایک ہی آدمی گزر سکتا تھا کہتے ہیں وہ کھڑا ہے میں بھی کھڑا ہوں اب وہ ہاتی نہیں رہا تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ اے اللہ اسے زبان ہی عطا فرما میں اس سے کچھ گفتگوئی کرنوں تو فرماتے ہیں رب کریم نے میری دعا قبول فرمائی اور کتے کو زبان عطا کر دی فرماتے ہیں میں نے اس سے کہا کہ یا تھوڑے ہٹ جاؤ میں نے گزرنا ہے تو کہتے ہیں مجھ سے کہنے لگا جناب آپ ہٹ جائیں میں نے بھی تو گزرنا ہے آپ ہٹ جائیں کہتے ہیں میں نے اس کو کہا سمجھئے گا سنیے گا دل میں جھگا دیجئے انداز دیکھئے یعنی جنہوں نے اصلاح لینی تھی جن میں آجزی تھی وہ کہاں کہاں سے خیر ڈھونڈ رہے تھے کیسے کیسے جنہوں نے اپنا من میلہ نہیں نہ ہونے دیا کسی مقام پہ بھی نہیں ہونے دیا کسی جگہ بھی گلازت کو پاس نہیں آنے دیا فرماتے ہیں میں نے اس کو کہا ہٹ جائے تو کہنے لگا آپ ہٹ جائیں تو میں نے کہا تو مکلف نہیں ہے تیرے اوپر تو شریعت کی پبندیہ نہیں ہے تو میرے اوپر تو ہے نا اگر میں کھیت میں اتروں گا تو دونوں جانب پانی ہے میرے کپڑے آلودہ ہو جائیں گے مجھے دوبارہ سے غسل کرنا پڑے گا تو کہتے ہیں کتہ بولا اور زبان نے حال سے کہنے لگا بابا جی کھیت میں اتریں گے تو کپڑے آپ کی آلودہ ہوں گے لیکن اگر آپ نے تکبر کیا اور کتے کو حلکا جانا نا تو آپ کا دل میلہ ہو جائے گا اور یہ تو کپڑے ابھی آپ دھولیں گے تو صاف ہو جائیں گے تو دل میلہ ہو جائے تو ساتھ سمندروں سے بھی صاف نہیں ہوا کرتا اپنے دل میں تکبر نہ آنے دیں میرے بھائیسی طرح سے کچھ لوگوں کو دولت کا بہت ہی تکبر ہے دولت کا بہت ہی تکبر ہے امیان صاحب نے کہا تھا دانش مندہ اندہ کام نہ ہی دل دولت نہ لانا اس ووٹی تے کئی خامن کی تے تو جو کیتا سو کھانا یہ تو کبھی اس کے پاس ہوتی ہے کبھی اس کے پاس ہوتی ہے میرے نبی کریم علیہ وآلہ وسلم نرشاد فرمایا جس نے دولت کا پیچھا کیا اس نے تو اپنی دین کو نقصان پہنچایا اس نے تو اپنی آخرت کو نقصان پہنچایا اور فرمایا جس نے اس سے جان چھڑائی وہ بچ گیا آپ دیکھیں کس قدر زیادہ لوگ وقت دیتے ہیں دولت کا تکبر کتنا زیادہ آ جاتا ہے پھر انسان لوگوں کے گھروں میں جا کے تلاش کرتا پھرتا ہے کہ یہ کپڑے کہاں سے خریدے یہ جوتے تو تم نے بڑے نکمے رکھے ہوئے تمہارے گھر میں تو ایک جیسے برتن ہی نہیں ملتے یہ فلان چیز تو تم میرے ساتھ چلتے تو میں تمہیں بتاتا وہاں سے بڑی سستی اور خستی ملتی لوگ پریشان کرتے تکلیف دیتے عذیت میں مبتلا کرتے دولت کا تکبر اوڑ کراتے تو پھر ہر چیز کو دنیا کی عینق سے دیکھتے ہیں ایسے بیسیوں غریب میں نے آنکھوں سے دیکھے ہیں غریب آنکھوں سے دیکھے ہیں وہ ایسے غریب ہیں کہ ان کے پاس صرف دولت ہے اس کے علاوہ کوئی چیز موجود نہیں فقط دولت ہے اور کچھ بھی موجود نہیں فقط دولت کی بات کرنا حضرت عمی ربیہ ایک خاتون گزری ہیں بڑی نیک اور پرہیزگار تھی اللہ سے بہت ڈرنے والی تھی ان سے کسی نے کہا زندگی میں انقلاب کیسے آیا تو کہنے لگی میں میرے والد نے میں ایک معزز اور شریف خاندان سے تعلق رکھتی تھی تو میرے باپ نے میرا نکاح کر دیا جس آدمی کے سال میرا نکاح وہ بہت مالدار تھا اللہ نے اسے بڑا نوازہ تھا لیکن جتنا اس کے پاس دولت تھی اس سے زیادہ بڑھ کر اس کے پاس دولت کا تکبر تھا کہتے چھت پہ میں اور میرا شہر بیٹھے تھے تو ایک غریب آدمی نے دروازے پہ آکے دستک دی کچھ مانگا تو میرے شہر نے کہا خو کہ لوگ کس قدر پریشان کرتے ہیں کھانے کے وقت بھی آ جاتے ہیں سونے کے دانٹ دو اس کو فرماتی ہیں جب میں باہر نکلی نا اس کی میں نے حالت دیکھی تو مجھے ترس آیا اس کے ہونٹوں پہ جمعی ہوئی خوشکی نے بتایا کہ پتہ نہیں بیچارے نے کب سے روٹی کھائی اور اس کی آنکھیں ترس رہی تھی لگتا تھا کہ کئی دروازوں سے ہو کر اور خالی آیا ہے تو کہتی میں نے اپنی جیب سے اپنے شہر سے آنکھ بچا کے چند آنے جب اس کی طرف بڑھائے تو میرے شہر نے دیکھ لیے نیچے آیا میری اجازت کے بغیر تم نے فقیر کو دیا میری اجازت کے بغیر اب تم اتنی با اختیار ہو گئی ہو کہ بنا میری اجازت کے دو گی کہتے ہیں بس اسی جرم میں اس نے مجھے طلاق دے دی میں شریف زادی تھی پر انتہائی تکلیف کے عالم میں میں واپس آئی اور کہتے ہیں جب میں واپس پہنچی بڑی تکلیف میں پہنچی میرے والد بڑے پریشان ہوئے جب بیٹی کو طلاق ہی ہو جائے کیا حالت ہوتی ہے فرماتی ہیں کہ پھر کچھ عرصے کے بعد میرے والد نے تلاش کرنا شروع کیا ڈھونڈنا شروع کیا غور کرنا شروع کیا لیکن کوئی مناسب رشتہ نہ ملتا تھا کہتنی تلاش کرتے 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 دو ڈھائی تین سال لگ گئے ایک شخص نے بڑی رغبت کے ساتھ میرا رشتہ مانگا اور بڑی محبت کے ساتھ اس نے طلب کی اور بڑی منت کی کہتے ہیں میرے اببہ نے تیہ کر دی شادی کی پہلی رات جب وہ حجلہ اروسی میں داخل ہوا کہتے ہیں میں نے اس کا چہرہ دیکھا تو میں پریشان ہو گئی یہ تو وہ شخص ہے جو میرے دروازے پہ بھیک مانگنے آیا تھا تو وہی ہے جس کی خاطر مجھے طلاق ہوئی تو کہتے ہیں وہ شخص روئے اور کہنے لگے کہ میں بڑے عزاز کے ساتھ تجھے رکھوں گا مجھے جب خبر ملی کہ میری وجہ سے تمہیں طلاق ہوئی تو میں نے اپنے رب کریم کی بارگاہ میں بڑی دعائیں مانگی بڑی محنتیں کی بڑی جدو جہد کی پھر میں نے کچھ مال کمایا اس قابل ہوا کہ میں تمہارے ساتھ نکاح کر سکوں کہتی ہوں وہ میرے بڑی قدر کرتا میرا بڑا اکرام کرتا بڑے عزاز سے مجھے رکھتا دنیا کی وہ ساری سہولتیں جو ایک خامد اپنی بیوی کو دے سکتا ہے وہ مجھے دیتا اور لوگوں سے بڑھ کر میرا وہ عزاز کرتا کہ میں نے اس کی خاطر دو دھائی سال تکلیف صحیح تھی کہتی ایک دل میں بیٹھی تھی چھت فے خامد کے ساتھ کھانا کھا رہی فقیر مانگنے والا آیا دروازے پر اور جب اس نے آکے صدا لگائی تو میرا خامد کہنے لگا اس میرے گھر سے کوئی خالی نہیں جانا چاہیے اسے ضرور دینا اور جتنا مانگے تھوڑا زیادہ ہی دے دینا کہتی میں نیچے اتری اور جب میں نے یوں کر کے آگے اس کی طرف خیرات بڑھائی اس نے بھی کسا کشکول آگے بڑھایا اور میری نظر پڑی تو میں دھڑام سے چیخ مار کے گری شوہر میرے آئے اور مجھے کہنے لگے کیا ہوا میں نے کہا یہ تو میرا پرانا شوہر ہے تو وہی ہے جس نے مجھے اس تکبر سے طلاق دی کہتے ہیں وہ دروازے پہ رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا دنیا والوں تکبر نہ کرنا دولتوں پر کبھی بھی کبھی بھی ان دولتوں پر مال پر انعصار نہ کرنا رب بڑا بینعاز ہے وہ جب چاہتا ہے جس کو چاہتا ہے جس وقت چاہتا ہے نواز دیتا ہے کہتی وہ تڑپتا تھا روتا تھا صدائیں دیتا تھا میرے بھائی تکبر نہ کرے دنیا کا یہ وہ گناہ ہے جو سب سے پہلے کیا گیا باکہ سب گناہوں نے اس کے بعد جنم لیا ہے دعا ہے عرش کا مالک دلوں کو نرمی عطا فرمائے ہماری کھیتیوں کو آباد رکھے اللہ تعالی بندوں سے پیار کرنا سکھائے اتنی آجزی دے کہ ہمارے رشتے مضبوط ہوں کبھی بھی ٹوٹنے نہ پائیں آمین آخر دعوی آن الحمدللہ موسیقا موسیقا